کتبِ تواریخ سے محبوبِ بارگاہِ حضور شیخ العالم حضرت شیخ غلام عبدالقادر الہابادی معروح بہی حضور چھوٹے سرکار کی تاریخِ ولادت کا پتا نہیں چلتا البتہ اس واقعے کا ذکر ضرور ملتا ہے جب حضرت سید شاہ کبیر الدین دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور میرے میرہ پیرے پیرہ شاہ جیلہ حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین بغدادی غوثِ عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسالِ ظاہری کے سولہ سال کے بعد حضرت منور علی شاہ قادری بغدادی غمہِ الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی کو بروز دو شمبہ بوقتِ اثر قیفیتِ باطن کی تکمیل فرمایتِ امامتِ ارشاد سے مشرف فرمایا اور وہی کلاہِ مبارک جو آپ کو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تھی حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی غمہِ الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی کو اڑھا کر سب زمامہ باندھا اور خرقہِ خلافت پہنایا اور خلافت نامہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تبرکات بھی عطا فرمائے اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب مخدوم علی احمد صابر کلیری قدسہ سرحو کا زمانہ عروجِ ولایت کا ہوگا اور آپ کو باطنی طور پر اس کی اطلاع مل جائے تو دعائے ہر زیمانی اور کلاہِ مبارک کو اپنے پاس رکھنا اور جملہ تبرکات حضرت عبدالغفور عبدال قدسہ سرحو کے ہاتھ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری کے پاس پہنچا دینا یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی علی رحمت اللہ الحادی نے حضرت قطب الاقتعاف فرد الافراد شیخ العالم سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی کو الہاباد جانے کا حکم فرمایا اور خود گجرات جو اب پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے وہاں تشریف لے گئے الہاباد آنے کے بعد حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی ثم الہابادی علی رحمت اللہ الحادی نے جنگل کی راہ لی اور وہی مستقل رہنا شروع کر دیا قطب تواریق پہ مذکور ہے کہ جس جنگل میں حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ علی رحمت الرزوان کا قیام تھا کبھی کبھی علاقے کے راجہ مہراجہ اس میں شکار کے لیے آیا کرتے تھے ایک دن بنارس کا راجہ شکار کھیلتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ پہنچا جہاں آپ کا قیام تھا راجہ بنارس نے اپنی معلومات میں ایک شیر پر تیر چلایا نشانہ بھی صحیح لگا راجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا قریب جا کر دیکھو شکار کا کیا حال ہے جب راجہ کے ساتھی قریب پہنچیں تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہیں اور راجہ کا چلایا ہوا تیر ان کی گردن مبارک میں پیوست ہو گیا ہے راجہ کے ساتھ والے گھبرائے ہوئے واپس آئے اور ساری کیفیت راجہ سے بیان کی کہ تیر کسی شیر کو نہیں بلکہ ایک اللہ کے برغزیدہ ولی کی گردن میں پیوست ہے راجہ نے جب یہ سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی گلوے پاک میں تیر پیوست دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی ثمہ الہبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے اپنے خسن اخلاق اور کریمانہ شان کا اظہار فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دیا راجہ بنارس نے جب آپ کے اس حکن اخلاق کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور دیکھا کہ دریائے کرم جوش پر ہے تو عدب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور ابھی تک میری گود کھالی ہے میری اولاد کے لئے دعا فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اولاد عطا فرمائے گا مگر شرط یہ ہے کہ پہلی اولاد کو میرے پاس بطور نظر کے میری خدمت کے لئے پیش کر دینا راجہ نے آپ کی یہ شرط مان لی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی راجہ اور رانی خوشی کے ساتھ اس بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ حضور وعدہ آپ نے اس بچے کو بطور نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں آپ نے دعاوں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا ابھی اس بچے کو اپنے پاس رکھو جب بڑا ہو جائے گا تب لے آنا راجہ اور رانی اس بچے کی پرورش کرنے لگ جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا گیا ماں باپ کی دل میں اس بچے کی محبت بھی زیادہ ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی بچے کو فراموش کر بیٹھے اور یہ سوچ بیٹھے کہ اب اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے ان دونوں کا یہ سوچنا تھا کہ شام کے وقت وہ بچہ گھر سے غائب ہو گیا بہت کچھ تلاش کرنے پر جب بچہ نہ ملا تو راجہ نے اس کے گم ہونے کی خبر دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے راجہ اپنی تاکت قوت کے ذریعے بچے کو اپنے ساتھ لے آیا لیکن حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی قمع الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی نے چلتے وقت ارشاق فرمایا لے تو جا رہے ہو مگر روک نہ سکو گے لیکن ہزار کوشش کے باوجود راجہ اس بچے کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور مجبور ہو کر خود اس بچے کو لاکر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی علیہ الرحمت اللہ الحادی نے اس بچے کی بہت محبت و شفقت کے ساتھ تعلیم و تربیت فرمائی اور یہی بچہ بڑا ہو کر حضرت شاہ غلام عبد القادر معروف بھی چھوٹے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے سارے جگہ میں مشہور و معروف ہو گئے حضرت شاہ غلام عبد القادر علیہ الرحمت العزوان کو حضرت شاہ منور علی قادری بغدادی سمہ الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی سے ایسی گہری عقیدت و محبت تھی کہ آپ کی اس پاکیزہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر حضرت شاہ منور علی قادری بغدادی سمہ الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی نے ارشاد فرمایا کہ ویسال کے بعد تمہارا مزار بھی یہی بنے گا اور جو میرے پاس آنا چاہے گا تو وہ پہلے تمہارے پاس حاضری دے پھر میرے پاس آئے چنانچہ حضرت شاہ غلام قادر رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک مرید غصر عظم شیخ العالم حضرت سرکار منور علی قادری بغدادی سمہ الہابادی علیہ الرحمت اللہ الحادی کے مزار شریعی بھی پچھم جانی بواقع ہے سمہ الہابادی علیہ الرحمت اللہ حضرت سرکار